اگر آپ یہ وینڈر سائٹ پہ سینڈ کریں گے تو ریسپونس آپ کو 110% چانس ہے ریسپونس ملے گا کیونکہ ہمارا مین جو پرابل ہو رہتا ہے وہ یہ کہ وینڈر شیٹ پر ہمیں ریسپونس ہی نہیں تھے کیونکہ ہمارے پاس جو ایمیل ٹیمپلیٹ بڑا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم وہ گھر والوں کو ہی سینڈ کریں کیونکہ ان کی پریکٹس انگلیس جو ہوتی ہے وہ ہماری انگلیس ہی ہوتی ہے تو ویڈیو کو سکیپ کے اگر آپ نے اینڈ تک دکھنا ہے یہ ایمیل ٹیمپلیٹ میں آپ کو ایٹوزی گائید کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے اسے کسرمائز کرنا ہے اور اپنی نیش اور اپنے ٹاپیک سے ریلیٹڈ کس طرح بنانے بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ویڈیو کو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا چینل پر پہلے بار ویڈیو کریں تو سبسکرائب کیجئے اور اس کے لئے ویڈیو کو بھی اپنے لائک لازمی کرنا ہے تو بینہ ٹائمیس کے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہ جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ کیا ہے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اوپر نظر آ رہا ہوگا ٹائٹل میں یہاں پہ میں نے لکھا ہے گیسٹ پوسٹ ایڈیا اب یہاں پہ ٹائٹل آپ نے لکھنا ہوتا ہے اپنی ای میل میں کمپوز میں جا کے تو سب سے پہلے تو آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے اور ٹائٹل آئی کا اچھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اوپن بھی کریں چاہے ٹیم ہے یا چاہے وہ خود انڈویجویل ہے یہ میٹا نہیں کرتا بات آپ کے ای میل ٹیمپلیٹ کا ٹائٹل جو ہے وہ انٹرسنگ ہونا چاہیے تاکہ وہ کلک کریں اور اس کو اوپن کریں اوپن تو لازمی کریں اس کے بعد کیا ہے ہم نے لکھ دیا ہائے اور اس کے علاوہ نہیں کیونکہ ہم اگر کسی پاکستانی کو سینڈ کریں تو ہم لکھتے ہیں اسلام علیکم لیکن ہم سینڈ کریں کسی یوں ایسے یوں کے انڈ کینیڈا بغیرہ جو بھی کلائنٹ آپ جو بھی وینڈر سیٹ آپ نے بنائی ہے جو بھی لیسٹ آپ نے ویب سائٹ کی بنا رکھی ہے یہ میٹا نہیں کرتی اس کے بعد کیا لکھائیں ایجس ریڈیور پوسٹ آن کنٹین آپ نے کہنا ہے کہ جہاں پہ وہ ویب سائٹ والوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ایکسپٹ گیسٹ پوسٹ تو آپ نے اس کا یوریل بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کا ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پہ آپ کا پڑھا ہے کہ آپ گیسٹ پوسٹ ہے نا وہ ایکسپٹ کرتے ہیں اور کومنٹس بھی آپ کر سکتے ہیں اور ہم نے کومنٹس بھی نیچے کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے وہاں پہ اصل میں لوگ کومنٹس کے بیک لنگ بھی لیتے ہیں ایک تو بیک لنگ ہوتے ہیں ویب سائٹ کو گروت کرنے میں ہم گیسٹ پوسٹ کر کے اس کے علاوہ ڈو فلو کو کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کومنٹس نہیں کیا ہم نے آپ کے جانا وہ کنٹنٹ دیکھا اور اس کی بنیاد پہ آپ کو ای میل سینڈ گی تو آئی ساتھ ایٹی یور ایکسپٹ گیسٹ پوسٹ آہ ہمیں مجھے رکھتا ہے کہ آپ جانا گیسٹ پوسٹ ایکسپٹ کرتے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے کیونکہ گیسٹ پوسٹ سام میٹ کرنے سے ان کی ویب سائٹ پہ بھی جانا وہ ویزیٹر آئیں گے وہ آرڈی اچھی ساری اچھی گروت کر رہی ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی چانسے ہیں اپنی ہے تو وہاں پہ بھی یوزر آ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم نے گیا گرنے گیس پوسٹ اینڈ آئی ہیڈ لاب ٹو رائٹ و اپ ڈی ٹاپک کہ میں یہ جو ٹاپک ہے اب چاہے آپ کی کوئی کٹگریز ہے ہیلتھ ہے ہیلتھ فیٹنیس کچھ بھی ہے ہوم ایڈ کی چین ہے افلیت مارکیٹنگ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کچھ بلاغنگ ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ ایڈیا ہے جو آپ نے ٹاپک نیچے لکھ دینا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ میکرونیش پہ ہی فوکس کریں اور یہ یہ ورڈ میرے شعال میں آپ سنتے سنتے ہی بور ہو گیا کیونکہ میں نے کافی مرتبہ سیم بات یہ ہی کیا کہ آپ میکرونیش پہ ہی فوکس کریں یہاں پہ ٹاپک آپ تین میں نے یہاں پہ لکھے ہیں یہاں پہ آپ بیٹ بریکٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے لیکن آپ نے بریکٹ وغیرہ کو نہیں کرنا ہے بریکٹ کا اوائیڈ کرنا ہے بریکٹ میں لیکن آپ لکھ بھی سکتے ہیں چھوٹی بریکٹ آپ دے بھی سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ جو آتا ہے مین چیز یہاں پہ بھی ریپلائی آپ کو ملے گا آپ نے جو انا وہ کسی دوسری ویب سائٹ آپ ویزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے ٹائٹل آپ کاپی کر سکتے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نے فیوچر میں یہاں پہ جانا وہ لکھا تھا اب ایک چیز آپ نے لازمی دھیان دینا ہے ایک چیز پہ کہ اسی ویب سائٹ کا ٹائٹل آپ نے کاپی کرنا ہے یا اپنا نام چینڈ کرنا ہے جو ایڈ من ہو مینز ایڈ من سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ویب سائٹ کا آنر ہو اور جو نام اس نے رکھا ہو تو آپ نے بھی سی میٹ اسی نام سے ہی اپنے آپ کو کلوانا ہے ورنہ یہ ہوگا کہ وہ کہے گا کہ اس کا ایڈ من کچھ نام کچھ اور یہ ہمیں نام کچھ اور بتا رہا ہے تو یہاں پہ کچھ چینڈ میٹ ہو سکتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ میکرو نیش پہ ہی فوکس کریں اور میکرو نیش فوکس کرنے کے بعد آپ جو اپنا نام چینڈ کریں اس کے علاوہ آپ ایڈیاز بھی دے سکتے ہیں کہ یہ دو کم سے کم آپ دو ہی دیں آپ ٹائٹل کا بھی کریں ویب سائٹ سے اور نام بھی سی میٹ نام کا اپنے خیال سے مجھوز کرنا ہے تو ان میں سے یہ جو میرے پاس آئیڈیا ہے نا یہ فیٹ ہے اور یہ آپ کی ویب سائٹ کو سوٹ کرے گا تو اس کے علاوہ آپ نے یہ چیزیں سامیڈ کر لینی ہے ایک مجھے جو میسیج آتا ہے بار بار آتا ہے کہ بھائی ہم آپ نے ویڈیو میں جو نا وہ انفرمیشن کپلین نہیں دیتے بھائی میں نیچے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں واتساپ نمبر چھوڑا ہوں تو آپ مجھے وہاں پہ میسیج کریں اور میں آپ کو وہاں پہ ریپلائی دوں گا مجھے اس کمیٹ سے کوئی گلہ نہیں ہے میں تو خوش ہوتا ہوں کہ مجھے لوگ کمیٹس کرتے ہیں تو میں اس سے اتنی اتنی ہیپی ہوں اس بندے سے کہ یار وہ سیکھنا چاہ رہا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آرہی تو بھائی آپ مجھے واتساپ پہ میسیج کریں میں آپ کو ضرور سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ ایمیل ٹیمپلیٹ ہے آپ اسے اچھی طرح سے کسٹمائز کریں آپ ٹائٹل اپنی طرح سے ہی دینا چاہے تو آپ ڈیفنیٹل ہی دے سکتے ہیں لیکن میرا ٹائٹل کا ایڈیا جو تھا وہ یہی تھا آپ چینج اپنے مطابق چینج کر سکتے ہیں باقی آپ مزید اس کی کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی آپ ایمپرویمنٹ ٹیس میں لائیں گے اتنا ہی آپ کے لئے فائد امان ہوگا تو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل پر پہلے بار ویڈے کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک یہ لئے اللہ حافظ